محترم دوستو مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری زلہ مظفر نگر یوپی منصور پور کے سادات خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے والد ماجد استاذ الاساتیزہ حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری ہیں جو بلند پایا علم دین انتہائی متوازع و سنجیدہ جید علم دین اخلاص و وفا کے پیکری مجسم دار العلوم دیوبن کے نائب محتمی مشیق الحدیث ہیں جو گزشتہ چند سالوں پہلے ایک طویل عمر گزار کر اپنے خالق حقیقے سے جاملے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ محترم دوستو مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری کی والدہ مادیدہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہو کی منجلی صاحب زادی ہیں گویا والد اور والدہ دونوں جانب سے انتہائی صالحیت و صلاحیت تقوی و طہارت والے پاکیزہ صفات و ستودہ عادات کے مالک والدین سے آپ کو نسبت حاصل ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقوی کے کس معیار پر اللہ نے آپ کو فائز فرمایا آج پوری دنیا آپ کے علوم و معادی سے استفادہ کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعدم حیات کرتی رہیں گی محترم دوستو مفتی سلمان صاحب منصور پوری کی ولادت گیارہ فروری سن انیس سو سٹھ سٹھ کو علمی سرزمین دیوبند میں ہوئی ابتدائی تعلیم آپ نے جامعہ قاسمیہ مراد آباد سے حاصل کی اس کے بعد بازابتہ داخلہ لے کر جامعہ مسجد امروحہ میں گیارہ سال تک قیام کیا جس کے دوران آپ نے حفظ قرآن مجید ابتدائی نحو صرف کی کتابیں پڑھیں اور درجہ چہارم تک درس نظامی کی کتب پر مکمل عبور حاصل کر لیا سن چودہ سو دو ہجری میں اپنی علمی تشنگی کو بجھانے کی غرض سے مادر علمی دار العلوم دیوبند کی روحانی فضاؤ کے مکین بنے اور سال چہارم تعدور حدیث شریف مکمل کیا سن چودہ سو سات ہجری میں درس نظامی سے فراغت حاصل کی سن چودہ سو آٹھ ہجری میں تکمیل افتا اور معین مدرس کے حیثیت سے گزرا بتوفیق الہی اسی سال آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کی سن چودہ سو آٹھ ہجری تا سن چودہ سو دس ہجری دو سال تک اساتذہ کرام کی نگرانی میں آپ نے تدریب الافتا کے شعبے میں رہ کر فتوہ نویسی کی مشقہ فرمائی اور اسی سال سے مدرسہ قاسمیہ شاہی مراد آباد میں خدمت تدریس و افتا پر معمور ہوئے سات ہی سات ترتیب فتوہ ترتیب تاریخ شاہی اور ماہ نامہ ندائے شاہی کے ذمہ داری بھی بحسن و خوبی سمحالتے ہوئے اس حوالے سے عوام و خواس کی علمی خدمات انجام دی تحاوی شریف معتا امام مالک اور ہدایہ جلد سالس کے علاوہ تکمیل افتا کی دو اہم اور بنیادی کتابے رسم المفتی اور در مختار آپ کے متعلق تھیں ان تین سالوں میں آپ الحمدللہ سیکڑو فتا والک چکے تھے فی الحال عالم اسلام آپ کے علمی کارناموں سے مستفیض ہو رہا ہے تحال چھوٹی بڑی سیکڑو کتابے بھی آپ کی منظر عام پر آ کر قبولیت عامہ حاصل کر چکی ہیں جن میں بطور خاص فقہی مسائل پر مشتمل کتاب المسائل اور کتاب النوازل تو انتہائی شاندار انداز میں آپ نے تحریر فرمائی جو علماء کرام کے لیے نادر تحفہ سمجھی جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ مرکزی جمعیت علماء کے عراقین عاملہ بھی ہیں جہاں سے عوام الناس آپ کی تقاریر و تحریر سے فائدہ اٹھا رہی ہیں وہیں آپ ندائے شاہی کے ادارتی صفحات سے فیض پہنچانے میں مصروف عمل ہیں بڑی خوشی اور مسررت کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ چند دنوں پہلے دار العلوم دیوبند میں آپ کا بحیثیت استاز تقرر بھی عمل میں آیا اور آپ اپنے اسفار کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کے مشغلے کو تھامے ہوئے ہیں اسی طرح آپ دینی تعلیمی بورڈ کے معتمد عمومی بھی ہیں رب کائنات آپ کی انہما جہاد خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے بہرحال والد ماجد کی بے مثال تربیت اور والدہ ماجدہ کی نیم شبی دعاوں فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی کی توجہات مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علی کی توجہات عالیہ اور اکابیرین ملت اسلامیہ کی نظروں میں پل بڑھ کر آفاق و انفس کی دنیا میں نیک نامی سیاد کی جانے والی شخصیت کا نام ہے مفتی سلمان منصور پوری الحمدللہ اس وقت آپ کے چشمہ علم و عرفہ سے جاری ہونے والے فیوز و برکا سے پوری دنیا کے مسلمان مستفیض ہو رہے ہیں محترم دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا کے سائے شفقت کو ملت اسلامیہ پر خصوصا اور عالم انسانی پر عموما تعدیر قائم رکھے محترم دوستو ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی